بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کی خدمت میں ایک بڑا خوبصورت گل لستہ قرآن پاک کا اٹھائیس ماں پارہ ہے اور اس اٹھائیس میں پارے میں رب زلجلال والاکرام نے اپنے کرم اور اپنے فضل کا ذکر کرتے ہوئے اشار فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی بڑی خوبصورت آیت ہے اور ہمارے بزرگوں نے اس آیت کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے اندر رزق جو ہے وہ چھپا ہوا ہے رزق کے لئے بڑی وسط ہے اس قرآن پاک کی آیت میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح نماز فجر کھپاک آپ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اسی آیت کو اس آیت کریمہ کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ نماز فجر کے بعد بطور تقرار اور بطور وزیفہ پڑھنا ہوگا اور آخر میں پھر آپ نے پھر درود ابراہیمی پیارہ مرتبہ پڑھنا ہوگا گویا کہ آپ رزق کے لئے اس آیت کریمہ کو اس آیت مبارک کو تین سو تیرہ مرتبہ نماز فجر کے بعد ادا کریں اور ہر روز پڑھیں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کس طرح وسط فرما دیتے ہیں وآخر دعونا الحمد للہ رب العالمين